بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں اس لیے بھیجتا ہے تاکہ وہ آئے لوگوں کو ایک خدا کی دعوت دیں ایک خدا کی معرفت دیں ان کو کفر و شرک سے دور کریں ان تک اللہ کے دین کو اس کے حکامات کو اس کے پیغام کو پہنچائیں اسی اللہ کے پیغام کو اسی اللہ کے میسج کو جو ایک نبی تک پہنچا جاتا ہے وہ یہ الہی کہتے ہیں تر ویڈ نالج ریولیوشن بھی اسی کو کہتے ہیں لیکن کیا آپ کے علم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نبی تک وہی پہنچانے کے سسلے میں کون کون سے ذرائع استعمال فرماتا ہے یعنی کون کون سے طریقے ہیں جن کے ذریعے ایک نبی تک اللہ کا پیغام پہنچتا ہے تو دیکھیں علامہ بدردین آئینی نے امدت القاری میں بہت سے ایسے طریقے لکھے ہیں جن کے ذریعے ایک نبی تک پیغام الہی پہنچتا ہے ان تمام کو میں چار پوائنٹس میں کور کرنے کی کوشش کرتا ہوں سب سے پہلا ذریعہ وہ ہے فرشتے کے ذریعے نبی تک پیغام کا پہنچنا جیسا کہ معروف و مشہور ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آتے حضور تک اللہ کا پیغام پہنچاتے قرآن کریم میں اسی ذریعے سے حضور تک پہنچا ہے آپ کی نالج کے لیے یہ بھی بتا دو کہ جبرائیل علیہ السلام بعض اوقات ایک معروف صحابی کی شکل میں آتے جس کو سارے صحابہ کران پہچانتے تھے جیسا کہ حضرت دہیہ قلبی یہ قاتب وحی تھے تو ان کی شکل میں آتے اور حضور تک پیغام الہی پہنچتا اور بعض اوقات غیر معروف انسان جن کو صحابہ میں کوئی نہیں پہچانتا تھا ان کی شکل میں آ کر حضور تک پیغام الہی پہنچتا اور بعض اوقات تو جبرائیل علیہ السلام اپنی اصل شکل و صورت میں بھی حضور کے پاس آتے جیسا کہ حضور نے فرمایا میں نے جبرائیل کو دیکھا کہ وہ اپنے اصل شکل میں چھے سو پروں کے ساتھ جن سے موتی اور یاکو جھڑ رہتے میرے پاس آئے تو جبرائیل علیہ السلام آتے اور بعض اوقات عام فرشتے بھی آتے حضور تک اللہ کا پیغام پہنچاتے تو پہلا ذریعہ مکمل ہوا دوسرا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا از خود ایک نبی تک اپنا پیغام پہنچانا جیسا کہ حضور محراج پہ تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے براہ راست نبی مکرم علیہ السلام کے ساتھ کلام کیا یوں ہی بعض اوقات خواب میں بھی اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کلام فرماتا ہے ان تک پیغام پہنچ جاتا ہے تیسرا ذریعہ یہ ہے کہ سچے خواب دکھا کر انبیاء علیہ السلام تک اللہ کا پیغام پہنچتا ہے جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں اسماعیل علیہ السلام کو زباہ کرنے کا منظر دکھا گیا تو وہ گویا کہ وہی الہی کا ایک ذریعہ تھا تو آپ نے اس کو پریکٹیکلی عملی جامع پہنانے کے کوشش میں کی اور چوتہ اور آخری ذریعہ یہ ہے کہ ایک گھنٹی کی آواز سنائی جاتی اس آواز سے پیغام الہی ایک نبی تک ڈیلیورڈ کیا جاتا جیسا کہ جب وہی کے ابتدائی مراحل تھے تو حضور علیہ السلام کو گھنٹی کی آواز سنائی دیتی وہ ہوتی بظاہر آواز لیکن اس آواز کے ذریعے حضور تک پیغام الہی ڈیلیورڈ ہوتا تو یہ چار ایسے ذرائع ہیں مین کے جن تک ایک نبی کے ذریعے پیغام الہی پہنچتا ہے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا آپ کے نالج میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیوز پسند آتی ہے ضرور لائک کیا کریں کمنٹ کیا کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کیا کریں ملاقات کرتے ہیں اگلی کلپ میں وما توفیق ہی اللہ بلہ